اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نجانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے آئے دن کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پوری قوم شرمشار ہوتی ہے اور پوری قوم بدرام ہوتی ہے اس وقت یہ والی ویڈیو پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے لوگ شیئر کر رہے ہیں دراصل اس ویڈیو میں یہ معاملہ ہے کہ ایک شخص آپ کو دکھ رہا ہے جو کہ ٹوپی پہن کر کے اور کوٹ پیٹ پہن کر کے اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے یہ دولہ ہے اور باراتی آئی ہوئی ہے سامنے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام باراتی ہے اور وہاں کے گاؤں والے بھی ہیں اس ویڈیو کا معاملہ یہ ہے کہ اس دولہ نے لڑکی والے کو یہ جہیز مانگتی ہے کہ ہمیں شادی میں ٹرکٹر چاہیے لاکھوں روپے جو دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ باراتی میں بات ہوئی تھی کہ دس آدمی آئیں گے جس میں سے کہ دو سو لوگ آ گئے ہیں اور مانگ یہ ہے کہ ٹرکٹر ایک ہمیں چاہیے کل بھی میں نے ایک ویڈیو شادی کے متعلق اپلوڈ کی تھے کہ جتنے باراتی گئے تھے سب کو ایک ایک بائک ملی اور جو بھی رشتدار تھے لڑکے کے سب کو ایک ایک کار ملی بہرحال اس ویڈیو کو وہ مکمل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے اور شادی کس طریقے سے کرنے کا حکم ہے اور جو لوگ جہیز مان کرتے ہیں لیتے ہیں اس کے بارے میں حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ساری چیزیں ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے سارے کارڈ بانڈ دیے ساری دنیا میں ہمیں جلیل کرنا چاہ رہا ہمیں بدنام کرنا چاہ رہا اب تم چار بھائی بیٹھے اب نو بتاؤ اس کی سجا کیا ہے اس کے سجا کیسے دیکھر دید ہے اسے چارہ لمڈے چاہ رہے ہیں لمڈے نے چاہیرا یہاں یہ کہ پار بھائی اب نے جب تجھے ڈالنеше پ Shak問 کسی بڑت مکم вчro's کس میںπόہ بależی پگم جل دوسری کی اجتیس کے یہاں کوئی اجت نہیں ہے جی ایک منٹ اور انہیں سالوی نکرہ میرے پچاسی آدموں کی بڑی ملائی ہوگی دوسری کی بڑی ملائی ہوگی دوسری کی بڑی ملائی ہوگی موسیقی 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 مال ملیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ ویسے لوگوں کو زلیل کر دیتا ہے محتاج کر دیتا ہے اور شریعت متحرہ نے جہیز کو ایک لعنت کہا ہے لڑکی والے کو اوپر ظلم کہا ہے اور کسی بھی طریقے سے یہ اسلام نہیں سکاتا ہے ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے بلکہ یہ سختی کے ساتھ ناجائز و حرام ہے لیکن ناجانے کیوں لوگ لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو شریعت والا بھی بتا رہے ہیں مسلمان بھی بتا رہے ہیں بہرحال یہ جو شادی کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو لوگ ایک کٹھا بیٹھے ہوئے ہیں معاملہ یہ ہوا ہے کہ لڑکی نے انکار کر دیا ہے اور انکار کرنے کے بعد لڑکی والے لڑکے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شادی میں جتنے خرچ کیے ہیں تقریباً ایک آدمی کے پیچھے 500 روپے بنتے ہیں اور جتنے لوگ آپ نے لائے ہیں یا پھر جتنے لوگوں کو ہم نے دعوت دیئے تمام لوگوں کا خرچ آپ ادا کر دیجئے اس کے بعد یہاں سے جائیے کیونکہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی کہ وہ باپ کی صریحے سے فریاد کر رہا ہے کہ ہم نے شادی کے کارڈ بھی بانٹ دیئے ہیں لوگوں کو پتا بھی چل گیا ہے اب معاملہ کیا ہوگا آگے پتا نہیں بہرحال لڑکی نے انکار کر دیا ہے اور یہ بہت اچھا کیا ہے میں اس ویڈیو کو آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ عوام تک لوگوں تک ایک میسج جائے اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ واقعی میں جہیز لینا دینا یہ جائز نہیں ہے ایک سادیگی کے ساتھ اور بلکل کم خرچ میں نگاہ ہو اسی میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا کرتا ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکیں مسلمانوں میں ضرور شیئر کریں باقی اگر مجھے بولنے میں سمجھانے میں کوئی کمی بے شیرہ گئی ہو تو آپ ضرور ملی اصلاح کریں اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں